اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب پر اللہ کی جانب سے سلامتی ہو اللہ کی جانب سے ڈھیر و ڈھیر برکت ہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتے ہیں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے نو میرے بچوں کلاس نائنٹ چیپٹر نمبر فور کا لیکچر نمبر سیون ہے آج ٹاپک ہمارا چل رہا ہے جناب سیل آرگنیلز اور سیل آرگنیلز میں سیل آرگنیلز میں ہمارا جو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے لائزوزومز کیا میرا بچہ لائزوزومز لائزوزومز بولو لائزوزومز نائس یہ بھی آرگنیلز ہیں اور آرگنیلز کو کسی نہ کسی نے ڈسکور کیا ہے تو لیٹس سی لائزوزومز کو کس نے ڈسکور کیا لائزوزومز کو ڈسکور کیا کرسچین رینی ڈی ڈیوو نے اس کو بیٹا عام طور پر ہم لوگ ڈی 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 ٹی een کہتے ہیں لیکن فول name کیا ہے کرسچین رینی ڈی 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 او نے لائزوزومز کو डسکور کیا کب in the mid of 20th century in the mid of 20th century and who was Christian Reni D.D.O.V میرے بچوں نے کہنا ہے he was a Belgian Scientist he was a Belgian Scientist تو جناب Christian Reni D.D.O.V ایک Belgian Scientist ہے اور انہوں نے mid of 20th century میں کس کو discover کیا lyzozomes کو done اور بچوں Camilo Golgi کی طرح Christian Reni D.D.O.V کو بھی 1974 میں Christian Reni D.D.O.V کو 1974 میں Nobel Prize ملا again Physiology اور Medicine میں اچھا اب Camilo Golgi اور ان کے Nobel Prize پرائز میں Nobel Prize میں date کا فرق ہے پٹا کس کا date کا یاد رکھیں کہ انہیں کب ملا 1974 میں اور انہیں ملا 1906 میں جبکہ جبکہ Christian Reni D.D.O.V کی 1974 date and it is very much important it is so much important MCQ ہر دفعہ بورڈ میں آتا ہوتا ہے یہاں تک کہ آپ کے سکول میں یہ جو داخلہ ٹیسٹ ہوں گے ہو سکتا اس میں بھی آ جائے ایڈمیشن ٹیسٹ جو بورڈ میں ایڈمیشن جانا ہوتا ہے تو Christian Reni D.D.O.V کو Nobel Prize ملا 1974 میں and remember that common چیزیں کیا ہیں دونوں میں کہ دونوں کو Nobel Prize ملا پھر دونوں میں common ہے کہ دونوں کو Physiology that study of function and اس میں ملا Medicine میں Physiology Medicine بھی common Nobel Prize بھی common dates different ایک کی 1906 ہے اور دوسرے کی 1974 ہے دوسرے کی کی کیا میرا بچہ 1974 ہے تو discovery ہوگی جی لائزوزوم ہے کیا یہ لائزوزوم تو سن لو پھر لائزوزوم پھر سنگل میمبرین باؤنڈ گولیاں ہے ایک سنگل میمبرین کی بنی ہوئی گولیاں ہیں these are سنگل میمبرین باؤنڈ آرگنیل اور اگر آپ اس گولی کے اس بال لائک سنگل میمبرین باؤنڈ بال لائک آرگنیل کے اندر دیکھو گے تو that contains strong digestive enzymes that contains strong digestive enzymes تو پتہ لگا لائزوزوم کے اندر digestive enzymes ہیں اب میرے بچو اگر کسی چیز کو ڈائیجسٹ کرنا ہوگا کوئی پرانا آرگنیل ختم کرنا ہوگا یا سیل کو کسی وقت سیل اپنی پروگرام سیل ڈیتھ کرتا اپنے آپ کو ہی مار لیتا ہے تو وہ لائزوزوم of the food particle نمبر 2 ڈائیجسٹ آف ڈی ڈی آرگنیل یا پھر نمبر 3 سیل مطلب خودکشی کرنا جس کو اپاپٹوس کہتے ہیں چیپٹر نمبر 5 میں ہمارا وہ بلا ٹاپک آئے گا تو پتہ لائزوزوم اور بھی بڑے فائدے کے ہیں فار اگزیمپل ہمارے لیور میں گلائیکو جن سٹور کرواتی ہے کون انسولین اب وہ انہوں نے گلائیکو جن سٹور کر لی تو سٹور کر کے اب گلوکوز کو گلائیکو جن میں کنورٹ کر کے سٹور کیا گیا اب جب باڈی کو پھر کیا چاہیے ہوگی گلوکوز چاہیے ہوگی تو اس گلائیکو جن کو ڈائجسٹ کر کے گلوکوز میں کنورٹ کر کے اس کو کس میں چھوڑا جائے گا اپنا بلڈ میں تو پتہ یہ لگا کہ سٹور کمپاؤنڈ بھی جو ہوتے ہیں جو سٹور کمپاؤنڈ ہیں ان کو بھی توڑ کر واپس بلڈ میں ڈالے گا کون سیل کے لائزو زوم تو اگر لائزو زوم کے سسٹم پتہ ڈیفیکٹ ہوں مطلب لائزو زوم آپ سمجھ دو ایک چیک ہے جس طرح آپ چیک دیتے ہو تو بینک سے پیسے کیش ہو جاتے ہیں اگر لائزو زوم تھا تو گلائکو جن کو توڑ کر بلڈ میں گلوکوز کیش ہو گیا لیکن اگر لائزو زوم ڈیفیکٹ ہو جاتی ہیں سیل کے اندر سٹور ایج تو ہو سکتی ہے مگر سیل سے آپ چیزیں واپس باہر نہیں نکلوا سکتے تو پتر جو ویس مٹیری ہوتے ہیں ان کو بھی توڑنے میں کون مدد دیتا ہے لائزو زوم بڑے کام کے ارگنیل نکلے بھئی within the سیل یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دوبارہ ارگنیل سیل کے باڈی کے پارٹس ہیں جو سیل کے different functions کو سر انجام دیتے ہیں جو سیل کے different functions کو سر انجام دیتے ہیں تو جناب work for the breakdown of food and waste میں دیکھتا آپ کو یہ نیچے والی سائیڈ نظر آ جائے گی یہ دیکھو میرا بیٹھا اگر یہ ایک سیل ہے اور سیل کے اندر ایک food ویکیول ہے اس کے اندر food particle ہے تو پتہ لائزوزوم اس کی طرف بڑھے گا اور بڑھ کر اس کے ساتھ فیوز ہو جائے گا یہ دیکھو یہ لائزوزوم اس کا حصہ بن گیا اور اپنے digestive enzyme اس پر مار دے گا تو پتہ یہ لگا کہ لائزوزوم fuse with the vacuum that contains targeted material تو targeted material پتہ vacules کے اندر ہوں گے اور لائزوزوم جا کر یہ دیکھو یہ وہ vacuum ہے تو لائزوزوم جائے گا اور جا کر اس کے ساتھ fuse ہو جائے گا fuse سے مراد ایک دوسرے میں کھل جائے گا اس کا digestive enzyme جو ہے وہ اس کے food particle کو توڑ دے گا یا جو بھی targeted material waste ہے یا جو بھی اس کو توڑ دے گا میرا بد شاہ اگلا ہے جی enzymes break down that material تو لائزوزوم کے جو enzymes ہیں وہ اس material کو توڑ دیں گے لائزوزوم کے جو enzymes ہیں وہ اس material کو توڑ دیں گے ٹھیک ہو گیا noise okay clear جی تو یہ ہم نے کیا finish کر لیا بول یہ لائزو zوم اب یہاں آپ ویڈیو پاس کریں اور بک سے ریڈنگ کر لیں لائزو زوم کی come on لیں جی اب ہمارا topic ہے sentry olds کیا میرا بچہ sentry olds بچوں sentry olds are found in animals plus unicellular organisms sentry olds جو ہیں یہ animals میں بھی پائے جاتے ہیں اور unicellular organisms میں بھی پائے جاتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو سب سے پہلے تو ہم نے یہ پڑھ نا تھا کہ sentry olds کس میں ہوتے ہیں اس کا مطلب animals میں absent ہے اگر یہاں میں نے animals اور unicellular organisms لکھا ہے تو اس کا مطلب sentry olds are absent in plants remember that very 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 important mcq is a pair of sentry olds there is a pair of sentry olds olds اور پتہ ہیں ان کے pair کو sentry olds کہتے ہیں کیا کہتے ہیں میرا بچہ sentry zone تو پتہ لگا کہ cell کے nucleus کے envelope کے قریب sentry olds کی جوڑی ہے sentry olds کا pair ہے جو ایک دوسرے کے 90 ڈگری کے angle پر موجود ہے اور جب ہم اس sentry zone کیونکہ pair کو کیا بولوگے sentry zone تو جب میں اس pair کے اندر گیا تو پتہ لگا کہ دو عدد sentry olds ہوتے ہیں اور ہر sentry old بنا ہے nine triplets سے اور وہ nine triplets کیا ہیں وہ کس کے ہیں nine triplets پتہ ایک triplet میں three micro tube yules ہیں تو دیکھ لو پھر nine triplets آپس میں جڑیں گی تو کیا بن جائے گا ایک پورا sentry old اور دو sentry olds آپس میں کیا کھلائیں گے sentry zone تو جناب these are found in animals and plus unicellar organisms number two these are hollow hollow سمراد بیٹا یہ space pipe کے اندر جو space ہوتی اس کو لیومن کہتے ہیں تو جو چیز یہ دھکان is hollow from inside hollow کھو کھلا تو these are hollow and these are cylindrical تو cylindrical shape اس طرح کی shape done یہ pen pen کی shape کو cylindrical shape بولو گے تو جناب these are hollow and these are cylindrical in shape these are what cylindrical in shape and these are made up of putar ji nine triplets of microtubule to nine triplets of microtubules کی یہ بنے ہوئے ہیں and microtubule is made up of tubulin protein microtubule is made up of tubulin proteins and and animal cell can under two centrioles or centrioles care co central zone and these are found near to the exterior surface of the nucleus these are found near to the exterior surface of the nucleus now let's so so سینٹروزوم that is سینٹری اولز تو پتہ لگا کہ یہاں پر ایک سینٹروزوم آ گیا اور ادھر دوسرا سینٹروزوم آ گیا تو بیٹا سپنڈل فائبرز جو بناتے ہیں وہ سپنڈل فائبرز کون بناتے ہیں وہ بناتے ہیں سینٹری اولز تو جی ہاں سپنڈل فارمیشن ان سیل ڈیویزن ان کا فنکشن ہے تو یہ سپنڈل فائبرز بناتے ہیں دورنگ سیل ڈیویزن تو سیل ڈیویزن کے دوران یہ کیا بناتے ہیں میرا بچہ بولیے یہ بناتے ہیں سپنڈل فائبرز دورنگ سیل ڈیویزن کون سینٹری اولز سینٹری اولز کے جوڑے کو کیا بولتے ہیں سینٹروزوم and now last point بیٹا سیلز کی ارد گرد اب جیسے ایک پیرامیشیم ہے تو پیرامیشیم کا جو سیل ہے اس کے ارد گرد ڈھیر سارے بال ہی بال ہے اس کے پورے سیل پہ بال ہی بال ہے ان بالوں کو سلیا کہتے ہیں ان بالوں کو کیا کہتے ہیں سلیا اور اگر ایک بیکٹیریل سیل ہے تو بیکٹیریل سیل کے ایک پول پر ایک لمبا سارا ہیر لائک پروجیکشن اگر ہے تو yes that is called فلیجیلا that is called what فلیجیلم تو پتر فلیجیلا ہو یا سلیا ہو these are made up of سینٹری اولز تو جناب سینٹری اولز بناتے ہیں سلیا اور فلیجیلا done اور اب لاس ہمارے پاس آرگینیل بچا ہے وہ ہے ویکیول اب بیٹا میں پاوز کر کے بورڈ میں ٹا کر ویکیول لکھ کر آپ کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں آپ بھی پاوز کریں اور بک سے کیا پڑھ لیں سینٹری اولز اور کوشش کریں اس کی ایک دفعہ ڈائیگرام بھی بنا لیں اوکے جنابِ عالی اللہ میرا بچو اب ہمارا ٹاپک ہے جی ویکیولز کیا ویکیولز کیا ویکیولز done تو جناب اب ہم لوگ پڑھیں گے ویکیولز تو ویکیولز بہت امپورٹنٹ ہے اگر آپ سیل کے اندر اس کا ایکزیمنیشن کر رہے ہو اس کو الیکٹرون مایکروسکوپ سے دیکھ رہے ہو اور آپ کو لائزازوم کی طرح سنگل میمبرین باؤنڈڈ کو بال سا ملے کوئی چھوٹا سا بال سا سنگل میمبرین پر مستمل لیکن اگر آپ اس کو کھولو تو وہ اندر سے ڈائیجسٹیف فلویڈ نہ نکلے ڈائیجسٹیف انزائن وہ نکلے جس میں پانی وغیرہ زیادہ موجود ہو تو بیٹا اس کو آپ نے واکیو اول کہہ دینا ہے کیا کہہ دینا پتر واکیو اول تو ہے جناب کیا ہے بھئی یہ فلویڈ فیلڈ سیل میمبرین باؤنڈ اور گنی اول فلویڈ فیل جناب ای آلی تو فلویڈ فیلڈ سیل میمبرین باؤنڈ اور گنی اول ہے کون ویک او اوکی جناب cell has many small vacuoles in their cytoplasm so that was point number two ایک سیل کے اندر ایک سیل کے اندر بے شمار چھوٹے چھوٹے vacuoles ہوتے ہیں نیوکلیس یہ تو نیوکلیس ہاں تو نیوکلیس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے بہت چھوٹے چھوٹے کیا ہوتے ہیں vacuoles ہوتے ہیں بہت چھوٹے 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 vacuoles ہوتے ہیں کس کے اندر سیل کے اندر تو سیل has many چھوٹے 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 small vacuoles in their cytoplasm okay لیکن میرا بچہ جب got the duster جب ایک plant cell بنے گا بڑا سارا جب ایک plant cell mature ہو رہا ہوگا یہ اس کی سیل وال اندر سیل میمرین جب میں ایک plant cell کو بڑے ہوتے ہو جب آپ دیکھو گے تو کیا ہوگا وہ تمام چھوٹے 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 vacuoles بنا لیں گے درمیان میں ایک بڑا کیا بنا لیں گے vacuoles تو جیاں چھوٹے 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 vacuoles نے آپس میں جڑ کر درمیان میں ایک وشال بڑا vacuoles بنا لیا ہے اس عمل کو کوالسنس کہتے ہیں کوالسنس تو پتر کوالسنس ہو گیا اور پتہ لگا چھوٹے 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 سارے vacuoles آپس میں جڑ کر ایک بڑا vacuoles بنا گئے ہیں اور اس vacuoles نے سیل کے درمیان ساری سپیس لے لی ہے اور اس کی وجہ سے اس نے نیوکلیس کو سائیڈ پر دکیل دیا ہے تو یہ نیوکلیس plant cell کا نیوکلیس سائیڈ پر کس کی وجہ سے دکیل آ جائے گا vacuoles کی وجہ سے لیکن پتہ plant cell کی مجبوری ہے ایسا کرنا کیونکہ vacuoles میں جتنا زیادہ پانی موجود ہوگا اور جتنا vacuoles بڑا ہوگا اتنا زیادہ سیل اکڑا ورے گا سیل کے اکڑنے کو ترجیڈیٹی کہتے ہیں کیا کہہ دیتے ہیں میرے بچے ترجیڈیٹی اوکے سو بٹ ون اپلانٹ سیل مچھوز دیس سمال vacuoles دی آل ایبزارب ووٹر سمال ویکیولز ویل ایبزارب ووٹر این دیویل فیوز وہ آپس میں فیوز ہو جائیں گے ایک بن جائیں گے کیا ہو جائیں گے ایک تو ہماری جو روح ہے وہ ہماری جسم کے ساتھ ابھی فیوز ہے تو جیسے ہم مریں گے اللہ معاف کرے تو جب ہم لوگ مریں گے تو ہماری روح نکل جائے گی تو پتہ لگے گا فیوزن ختم ہو گئی تو جناب دی فیوز ٹو فارم وٹر سنگل لارج ویکیول اندہ سینٹر اینڈ سیل بکنز اکڑا ورہ پھولا ورہ ترجیڈ ترجیڈ کا مطلب پھولا ہوا پانی کی وجہ سے تنہ ہوا تو پانی کی وجہ سے تنے ہوئے سیل کو کیا بول دوں گے جناب ترجیڈ کیا بول دوں گے ترجیڈ تو دوبارہ سن لو سیل ہز منی سمال ویکیولز ان دیر سائٹو پلازم لیکن ون اپلاان سیل مچوڑز تو سمال ویکیولز ابزارب وارٹر اندہ دیفیوز تو فارم از سینگل نارج ویکیول ان دی سینٹر اف دی سیل اندہ سیل بکنز ترجیڈ اندہ سیل بکنز ترجیڈ کا یہ دی سیل بکنز ترجیڈ نائس اس کے علاوہ جناب ایک اور ویکیول ہے فوڈ ویکیول اگر سیل نے اب جیسے اگر یہ اینیمل سیل ہے ذرا میں دیکھوں آپ کو نظر بھی آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے نظر اگر ایک سیل ہے تو اس اس سیل نے دیکھا کہ میرے پاس کوئی فوڈ مٹیریل آ رہا ہے تو اس سیل نے اپنی پلازما میمبرین کا بنا لیا کپ کیا بنا لیا میرا بیٹان کپ سا بنا لیا اور کہنے لگا آ آ آ جا آ آ جا آ آ جا آ آ آ آ آ آ آ تو پتہ لگا جب یہ فوڈ ویکیول کو فوڈ کا پارٹیکل جب اندر آیا تو اندر آنے کے بعد تھوڑی دیر بعد میں کیا دیکھتا اورے با با اس نے پکڑ کر اپنی میمبرین اس کے اردگرد اتنی آگے تک لے گیا کہ فوڈ اب یہاں تک آ گیا اور پھر تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ یہ آپس میں مل چکے ہیں یہ آپس میں مل چکے ہیں اور پھر اس اب یہ بن چکا ہے فوڈ ویکیول اور فوڈ ویکیول کو پھر درمیان میں لے کر تو آ جائیں گے ڈائیجیشن کے لیے اور جیسے ہی وہ فوڈ ویکیول اندر آ جائے گا تو پھر کیا ہوگا پھر چھوڑے 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 لائزوزومز جائیں گے اور لائزوزومز اس کے ساتھ فیوز ہو کر اپنے ڈائیجیشن انزائن سے اس بیچارے پارٹیکل کو ڈائیجیسٹ کر دیں گے کیا کر دیں گے میرا بچہ ڈائیجیسٹ تو جس ویکیول میں فوڈ پارٹیکل قید ہو جائے اور اس پارٹیکل میں لائزوزومز ویکیول سیل ٹیک ان مٹیریل ان دس فرم تو سیل اپنے اندر اگر کا مٹیریل لے کر جائے گا تو وہ فوڈ ویکیول کی شکل میں لے کر جائے گا کس میں میرا بچا فوڈ ویکیول اور تھوڑی دیر بعد فوڈ ویکیول کے ساتھ کون مرج ہوں گے لائزوزومز مرج ہوں گے اور لائزوزومز پکڑ کر اس کی ڈائیجیسن کر دیں گے چیتھی چیتھی کر دیں گے اس کو جناب توڑ کر رکھ دیں گے ڈان اور قسم کا ویکیول ہے اور وہ ویکیول ہے کونٹریکٹائل ویکیول کونسا ویکیول کونٹریکٹائل ویکیول پتر جی امیبہ میں نے امیبہ سے کہا کی حال ہے کہندہ جی بس ٹھیک ہے کرونا پھیلے آئے تو جارہ احتیاط کریدہ ماسک موسپاہ کے رکھیدہ میں کہا اچھا گل سنو تو رہتا ہے پانی کے اندر تو تیرے اندر اگر باہر سے پانی تیرے اندر چلا جائے تو تو اس ایکسٹرہ وارٹر کو اپنے ویس مٹیریلز کو کیسے باہر نکھالتا ہے کہندہ افضل بھائی ساڑے اندر سپیشل ویکیول اندنے اندھا نائے کونٹریکٹائل ویکیول کیا نیم ہے کونٹریکٹائل ویکیول میں کیا فیر کہندہ افضل بھائی کونٹریکٹائل ویکیول کی کر دے جائے کونٹریکٹائل ویکیول چھوٹے چھوٹے جائے ہندے جائے تو وہ چھوٹے چھوٹے ویکیول وہ بڑے ہوتے جاتے وہ بڑے ہوتے جاتے وہ بڑے ہوتے جاتے میں کہے کمیں بڑے ہوتے ہیں کہنا پائیں نو ساڑھا سارا ایکسٹرا وارٹر جتنا پانی اندر انٹر ہوتا ہے وہ ایکسٹرا وارٹر پلس ویسٹ مٹیریلز اپنے اندر لے جاتا ہے اور وہ ویکیول بڑا ہوتا جاتا ہے اور جیسے ہی وہ ویکیول بڑا ہوتا جاتا ہے تو وہ پھر آخر پر آ کر کس سے ٹچ ہوتا ہے وہ آ کر ٹچ ہوتا ہے جناب پلازما میمبرین سے تو جیسے ہی وہ ویکیول ٹچ ہوگا تو پتر جی پلازما میمبرین سے ٹچ ہوگا تو اس کی میمبرین یوں کر کے کھل جاتی ہے اور سارا پانی with extra water plus waste وہ ساری سیل سے باہر پھیک دی جاتی ہے تو contractile ویکیول سیل کے اندر رہ کر اور اپنے اندر water اور waste materials کو absorb کرتے رہتے ہیں اور جب وہ full absorb کر لیں تو جا کر کس سے ٹچ ہوتے ہیں پلازما میمبرین سے اور ساری چیزوں کو باہر پھیک دیتے ہیں any problem ہو so what is contractile ویکیولز amoeba is a unicellular organism تو پتر جی contractile ویکیولز present ہوتے ہیں unicellular single cell والے organisms میں that is protists میں role ان کا کیا ہے role ہے elimination خارج کرنا elimination کا مطلب خارج کرنا elimination of waste materials from their body آج کا لیکچر سماپت ہوا اللہ پاک آپ سب کو خوشیاں عطا کرے دھیر و دھیر میری بیٹیوں کے نیک نصیب کرے اور میرے بچوں کو دھیر و دھیر کامیابیاں دے اللہ آپ کی امان میں رہو اللہ پاک آپ کے ماں باپ کو آپ کی خوشیاں دکھائے اور اللہ پاک کی طاقت آپ سب کے ساتھ ہو اسی کے ساتھ ہی افضل انکل کو اجازت دیجئے خدا حافظ